السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیسرے پارے کی مختصر تفسیر پیش خدمت ہے شروع میں اللہ شبان و تعالی نے یہ بیان کیا کہ رسولوں کو رسولوں پر فوقیت حاصل ہے یعنی رسول پیغمبر سب ایک درجہ میں نہیں ہے کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے اور پھر یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ان رسولوں میں سے کچھ اولو العزم رسول ہیں اور پھر ان میں سے بھی سب سے افضل رسول سب سے افضل پیغمبر امام الانبیاء ہمارا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اسی طرح اس بارے کے اندر ایک آیت ہے جو پورے قرآن میں سب سے عظیم ہے اور وہ آیت الکرسی اس کی فضلت بہت ساری ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو انسان رات کو اس کو پڑھ لیتا ہے شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک دوسری عدیس کے اندر یہ ہے کہ جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا موت کے علاوہ کوئی بھی اس کو جنت پر جانے سے نہیں رکھ سکتے اللہ حکم اس آیت الکرسی کے اندر اللہ کی نام اور اللہ کی صفات ہے اللہ کی کرسی کا ذکر ہے بہت عظیم آیت ہیں اس کا ترجمہ اس کا معنی مطلب ہر مسلمان پر پڑھنا اور سمجھ دینا چاہیے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے آسمان پر ہے اور عرش تمام مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اسی طرح اس کنی نے کہا ہے اسلام کے اندر کوئی زبردستی نہیں یعنی زبردستی ہم کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے آنا ہی بنانا چاہیے دیکھیں اسلام کی دعوت ہر ایک کو دینے چاہیے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکر کیا کہ تاغود کا کفر کرنا ضروری ہے انکار کرنا یعنی اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجہ کی جا رہی ہے چاہے مورتی کی ہو اتھر کی ہو پیڑ پودے کی ہو سورج کی ہو یا کسی اور چیز کی سب کا انکار ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی پوجہ جا رہا ہے جس کی بھی عباد کی جا رہی ہے وہ سب کی سب غلط ہے اسلام کے علاوہ جتنے بھی دھرم ہیں سب غلط ہے صرف اسلام دھرم ہی سچا اور صحیح دھرم ہیں یہ پورا یقین ہونا چاہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ اسلام تو صحیح ہے لیکن دوسرے دھرم کے لوگ بھی صحیح ہیں دوسرا دھرم بھی صحیح ہو سکتا اگر یہ شک ہے تو یہ کافی نہیں ہے آپ کے مسلمان ہونے کے لئے بلکہ انکار کرنا پڑا ہے سب غلط ہے سب شرک اور کفر کرنا صرف اسلامی سچا اور صحیح دھرم ہیں اسی دن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اندر عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اس وقت کا جو باشا تھا اس نے کہا میں بھی رب ہوں میں بھی پیدا کر سکتا ہوں تو عبراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو مغرب سے سورج نکال کر کے دکھاتے ہیں سورج مشتق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈپتا ہے یعنی پچھل تو عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مغرب سے سورج نکال کے دکھاتے ہیں تو پھر وہ حق کا وقت رہ گیا حیرانہ گیا اور اس کی بولتی بند ہو گیا اسی طرح سے اس کے بعد اللہ تعالی نے دو واقعہ بیان کیا ہے اس بات کے لیے کہ اللہ تعالی موت دینے کے بعد زندہ کرتا ہے اور زندہ کرے گا قیامت میں سب کو اللہ زندہ کرے گا مرنے کے بعد سب کو زندہ کرے گا اس بات کے لیے دو واقعہ اللہ نے پیش کرے پہلا واقعہ یہ کہ ایک آدمی گزرے ایک ایسی بستی سے جس کے سارے لوگ مر گئے تھے اس آدمی نے کہا کہ تو مر چکے ہیں اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا تو اللہ تعالی نے اس کو بھی موت دی دی سو سال تک وعدہ مرا رہا اس کو اللہ نے زندہ کیا اللہ نے پوچھا تم کتنے سال تک مارے رہے ہیں تو اس نے کہا ایک دن یا ایک دن سے بھی کام تو اللہ سبحانہ نے کہا کہ نہیں تم پورے سو سال ایک سو سال تک مارے رہے ہیں اللہ تعالی نے دیکھو اپنے کھانے کو اپنے سامان کو کوئی چیز بدلی نہیں ہے سب صحیح ہے صحیح سلامت ہے یہ ہے سورے بھکرہ ایتنبہ دو سو انسٹ سو سال مارنے کے بعد اللہ اس کو زندہ کی تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا مارنے کے بعد اللہ کے لئے یہ مشکل نہیں ہے دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا مجھے دکھا تو اللہ تعالی نے کہا چار پرندے کو لے لو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور الگ الگ پہاڑوں پر ڈال دو پھیلا دو اور تم اسے آواز دو دیکھو سب اچانک فوراً تمہاری آواز پر دوڑتے چلے آئیں گے یہ ہے سورے بھکرہ آیت نمبر دو سو ساٹھ یہ بھی دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ تعالی مار کر کے وفات دے کے انتقال کر کے دوبارہ بلکل آسانی سے زندہ کر سکتا ہے اور مارنے کے بعد سب کو اللہ تعالی دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنے اپنے اعمال کے حساب جہوں کو دینا پڑھے گا اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالی نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں خرچ تو اس تعلقہ صدقہ خیرات کیا جائے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے ایک آٹھ میں دو آیتوں میں اللہ نے بہن کے تیسرے پارے کے شروعات میں تقریباً دس آیتوں میں اللہ نے صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان کیا ہے صدقہ خیرات کیا ہے پیسہ آپ خرچ کریں کپڑے باٹے غریبوں میں کوئی زمین وقف کر دے کوئی گھر وقف کر دے اللہ کی راہ میں دے دے کوئی کھانے پینے کا سمان باٹے یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور اللہ کی راہ کیا ہے مسجد ہے مدرسے ہے غریب ہے فقیر ہے مسکین ہے مہتاج ہے کوئی بھی جو بھی ضرورت مند ہے اس کو آپ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں ثواب کے لیے اللہ کی خوش کرنے کے لیے یہ سب اللہ کی راہ ہے اس کے بعد اللہ کی راہ میں مثال بیانے کی جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایک دانے جیسی ہے جس سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے اللہ اور یہ مثال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے گویا کہ ایک انسان اگر خرچ کرتا ہے ایک روپیا تو گویا سات سو روپے خرچ کرنے کے برابر ہے تو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ بہت سے چیزوں کے اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں اور مثالیں بیان کر کر کے لوگوں کو سمجھایا ہے اسی طرح اس بات سے اندازہ ہوتا ہے جیسے مردے کو اللہ زندہ کرتا اللہ نے اس کے لئے دلیل دی حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی سے کہتے ہیں تو کافی ہے ہم نے زندہ کرتا ہے ہم نے مان لیا ہے پھر بھی اللہ نے دلیل دیا سمجھایا اس سے بطلنا کہ آج اگر کسی مسئلے کے لئے کسی سے دلیل مانگی جائے تو اس کو دلیل دینی چاہیے یہ نہیں ہے کہ تم کون ہوتے دلیل مانگنے والے کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں یقین نہیں آپ کو پورا حق ہے کہ آپ شریعت ادین کے معاملے میں کسی سے آپ دلیل مانگے اس کے بارے میں جانے کن کا قیدہ کیا ہے تعلیم کہاں سے ہے کیا فروف ایبس لے کیا دلیل ہے حدیث قرآن میں کیا لکھا ہوا یہ مانگنے کا ڈیمان کرنے کا پبلک و عوام کو پورا حق ہے اس کے بعد جب اللہ تعالی نے صدقہ فیرات کا بیان کیا کہ اللہ کے لئے میں خرچ کرو تو اللہ تعالی نے یہ بھی بیان کیا کہ صدقہ کرنے کے بعد خرچ کرنے کے بعد احسان مجد لانے احسان مجد لانے یہ آیت نمبر دوسروں باسب میں بیان کیا پھر اللہ نے آگے کہا کہ احسان جدلا کر کے اپنے صدقہ کو برباد مت کرو اللہ حکم یا یوالذین آمنوا لاتبتلوا صدقاتکم دلمنی وردادا آیت نمبر دوسر چو سٹ اس سے پر چل اللہ کی اگر آپ غریب کو مسکین کو پیسے دیں خرچ کریں اور احسان جدلا دیں یا تکلیف دیں تالمتل کریں پریشان کریں دوڑائیں ان کو تو اس سے آپ کو سواب خوصدتہ کی نام ملیں اور آپ کا یہ برباد ہو جائے یہ آمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث بھی ہے مسلم کی رواعت ہے قیامت والے دن تین قیامت والے دن تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قلام نہیں کرے گا بات نہیں کرے گا ان میں ایک ایسا شخص ہوگا جو احسان دنیا میں جتلاتا تھا اللہ کو اکبر اسی طرح دی آتی ہے اللہ نے کہا کہ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتے ہیں فقر و فاقہ غریب ہو جاؤ گئے مسکین ہو جاؤ گئے اس کا وعدہ دلاتے رہتے ہیں دل من ڈر اور خوف ڈالتے رہتے ہیں شیطان اور بے ہیائی کا بھی شیطان حکم دیتا ہے اس لئے انسان کو ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے رزق دینے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے سود کا بیعہ کیا سود بیعہ آپ کو پتا کہ سود بیعہ کتنا حرام ہے اسلام کتنا بڑا گناہ ہے سختی سے اللہ نے منع کیا کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی مسلمان سودی لین دین نہ کرے حرام قرار دیا اس کے بعد اللہ نے کہا کسی کو پتا چل گئے یہ حرام غلط ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ حرام کی طرف آتا ہے سودی لین دین کرتا ہے ایسے لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے سور بقرہ آیت نبیہ دو سو پچھتر اللہ اکبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے مستقرک حاکم کے اندر کہ سود کے تحتر یا ستر سے زیادہ درجات ہے اس کے دروازے ہیں اور سب سے کم گناہ اس کا یہ ہے این کی ہر رجل امہ کی آدمی اپنی ماں سے زیادہ کرے استغفر اللہ یہ سود کا گناہ ہے سود کھانے کا کھلانے کا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ جو سود کھاتا ہے یا کھلاتا ہے لیتا ہے یا دیتا ہے یا اس میں جو بھی ہل کرتا ہے سب پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرض کا بیان کیا قرض جب لوگ لیندین کرو قرض تو اس کو لکھ لیا کرو پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت یہ قرض کے بارے میں ادھار لیندین کے بارے میں اس کے بعد سود بکرہ کی سب سے جو آخری دو آیت ہے جو مشہور ہے آمن الرسول اور لا اکنف اللہ نفس سود بکرہ کی آخری دو آیت ایسی ہے جو نبی کریم صلی اللہ کو اس وقت دی گئی جب میراج پر گئے تھے آسمان پر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی میراج کے موقع پر آسمان پر سور بکرہ کی آخری دو آیتیں نبی کو دی گئی اللہ اکنف اس کی بہت ساری فضلت ہے اس میں سے کہی بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت ان آخری دو آیتوں کو پڑھتے تھے اسی طرح ان دو آیتوں کے ذریعے جادو کا علاج بھی کیا جاتا ہے اور بھی بہت سے بہت سے موقع پر سور بکرہ کی آخری دو آیتوں کو پڑھا جاتا ہے تو اس طرح سے سور بکرہ کی مختصر تفسیر ختم ہوئی اس کے بعد ہے سور آل عمران آل عمران سور آل عمران کی بہت فضلت ہے اس میں سے کہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتر فرمایا قیامت کی دن یہ سور آل عمران جو انتین پڑھے گا قیامت کی دن اس پر سایہ بن کر آئے گا اللہ اکبر اور اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ قیامت کی دن یہ آدمی کے لئے سفارش کریں سور آل عمران یہ اس کی فضلت ہے آل عمران عمران نام ہے آل مطلب عمران کے گھر والے یا عمران کے خاندار والے گھر والے تو اس لئے کہ آل عمران عمران کے گھر والوں کا اس صورت میں بیان ہوئے اس کا واقعہ پیش کیا گیا ہے اس لئے اس صورت کا نام سور آل عمران رکھا گیا ہے یہ صورت مدنی ہے اس صورت کے شروع سے لے کر آیت نمبر تیرہ سی تک کا تعلق اس سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے کرسچن کا ایک وفد عیسائیوں کا وفد آیا یہ سن نوہ جنہ کا واقعہ ہے اور اس عیسائیوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی بہت زیادہ گفتگو کی بات کی بحثوں بحثہ بھی کیا عیسی علیہ السلام کو لے کر کی اب بہت سے غلق عقیدہ بیان کی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام باتوں کا ایک جواب دیا بہت آگے بھی بڑھیں بہت ناراضگی بھی ہو گئی تو اللہ عز وجل نے یہ آیت اور یہ صورتیں نازل فرمائی اور اس کا جواب دیا گیا کہ عیسائیوں کرسچن تم جو غلط عقیدے رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب غلط ہے اور صحیح بات یہ ہے جو پرانوہ بہم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو صورتہ آل عمران کو شروع سے لے کر آیت نمبر تیراسی تک جو ہے وہ اسی پس منظر میں تو گویا کہ یہ صورت یہ صورت آل عمران سن نوہ ہجری میں نازل ہوئی اس کے اندر اللہ سبحانہ کے بہت ساری بہتیں بہت کی ہیں جس میں سے مختصران یہ بات ہے نمبر ایک اللہ نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی محبت انسان کے دلوں میں ڈاندی گئی ہے جیسے عورت کی محبت اولاد کی محبت سونے چاندی کی محبت ٹھیک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت خاتون بہت پسندیدہ میں تھی حُبُّ بَ الَيْا الْنِسَا وَطْوِبَ مسلم احمد کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے عورت اور خوش بہت پسند ہے تو عورت یہ لڑکی یہ عورت پسندیدہ انسان کے لئے اچھی چیز ہے جب تک انسان اسلام کے دانے میں شریعت کے دانے میں حالات طریقہ انسان اپنا ہے حرام طریقے میں ہو جائز طریقے میں ہو تو انسان کے لئے ایک عورت بہت بڑی نعمت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر فرمایا کہ ایک نیک عورت انسان کے لئے نیک عورت انسان کے لئے دنیا کی سب سے اہم اور سب سے چیز ہے لیکن جب انسان ایک عورت کے لئے غلط راستہ اپنا ہے ناجاز طریقے پچھلے حرام کری کرے تو پھر ایک عورت انسان کے لئے بہت بڑا فتنہ ہے بلکہ سب سے بڑا فتنہ صحیح بخاری کے بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر فرمایا کہ میں اپنے بعد مرد کے لئے سب سے بڑا فتنہ جو چھوڑے جا رہا ہوا ہے عورتوں کا فتنہ تو عورتوں کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بیان کیا کہ متقیوں کے لئے جنت ہے جو متقی عورت ہو یا مرد ہو سب کے لئے جنت ہے تو عورت کا اللہ نے بہت اوچھا مقام تھی عورت کے نام ایک سوری نسا بھی ہے اور جو پیغمبر انبیاء رسول جو پیدا ہوئے سب عورت کی پیڑ سے ہی پیدا ہوئے تو الحمدللہ عورت کا اللہ نے رسول اللہ اسلام نے بہت اوچھا مقام مرتبتہ فرمایا ہے تو جنت کی جو نعمتیں ہیں اسی مردوں کی نہیں ہیں خواتین کے لئے بھی ہے اسی طرح سے اس سورت کے اندر لفظ ربنا سے شروع ہونے والی بہت سے خوبصورت اور اچھے دعا بھی ہے اس کے اندر ایک آج ہے شہید اللہ انہو لا الہ الا والملائکت وغن العلم کہ اللہ نے گواہی دی فرشتوں نے گواہی دی اور علمانے گواہی دی کہ اللہ کے سبق کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے اس کے اندر ایک اہم آیت ہے ان الدین عند اللہ اسلام دیکھیں لوگوں کچھ کرنے کے لئے کہتے ہیں یہ دھرم بھی صحیح ہے ہو سکتا وہ بھی صحیح غلط بات ہے ان الدین عند اللہ اسلام اللہ کے نظر پسندیدہ اور صحیح دھرم صرف و صرف اسلام ہے بس اسلام کے لئے کوئی بھی دھرم صحیح نہیں ہے اس طرح اللہ نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ پچھلے قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے جنہوں نے نبیوں کو قتل کر دی اللہ حبار اور حق بات کہنے والے دیمدار لوگوں کو بھی قتل کر دی یہ آیت نمبر اکیس کے اندر بیان ہوئے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے اور آخرت میں اسے کچھ بھی نہیں ملے گا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے نقصان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغے کو بھی گالی دینے سے اور برا بلا کہنے سے بنا کیا کیوں؟ کیونکہ یہ مرغ یہ مرغہ سباوٹ کر کے آواز دیتا ہے انسان اختا جاگتا ہے نماز کرتا ہے اللہ علیہ وسلم تو اس کے لئے سے نبی نے کہا کہ مرغے کو تم برا بلا مت لیکن ایک انسان ایک عالم ایک عالم دین جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اگر انسان اس کو برا بلا کہے اس کو قتل کر دے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا اور ایسے آدمی کے لئے کتنی بڑی حلاکت اور بربادی ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں اسی طرح اس سویت کا اندر ایک عظیم آیت یہ بھی ہے قُلْ اللہم مالک الملک تُعْتِ الملک منتشا وَتَنزِعُ الملک منتشا اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں زلت دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں باشاہات مالداری یہ پیسہ یہ فقر و واقع یہ سب دینا کس کے ہاتھ صرف و صرف اللہ رب العالمین کہا تھا اس لئے مسلمانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے تا تبقل اور بھروسہ ہو اللہ پر انسان کو کہ وہ پریشان نہ ہو اس لئے اس آیت سے مطالق بات یہ بھی ہے معاذ رضی اللہ نے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مرکل بہت بہت زیادہ کرز ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سکھایا کہ تم اس آیت کو پڑھا گئے اللہ قل اللہم مالک الملک سورہ آل عمران آیت نمبر چھبیس ٹوئنٹی سکس کہا کرز ہے اس آیت کو پڑھو اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ دو بھی پڑھ لو رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما تُعْتِ من تشاولهما وَتَمْنُعُ مَن تَشَا اِرْحَمْنِي رَحْمَتًا تُغْنِينِ بِيَا عَنْ رَحْمَتٍ عَنْ رَحْمَتِ اس آیت کو اور اس دعا کو پڑھ لوگے تو اہود بہاڑ کے بنابت میں اگر تمہارا پر کرز ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ختم کرا دے گا الحمدللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہن کیا کہ جو انسان کچھ بھی برا کرتا ہے یا اچھا ہی کرتا ہے ساری چیز کو انسان دیکھ لیتا ساری نیکیوں کو انسان دیکھ پا قامت دن اور ساری برائیوں جو انسان دنیا میں کرتا تھا اس کو قامت کے دن دیکھ لیتا اسی طرح اس کی سورت ایک اہم آیت یہ بھی ہے اللہ نے کہا کہ اگر تم اس سے محبت کرتے تو نبی کی پیروی کرو اللہ سے محبت ہے تو نبی کی پیروی نبی کی اتباع کرے نبی کے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے گا اس سورت کے اندر مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے دیکھیں دنیا کے اندر پانچ خواتین بہت عظیم ہے بہت عظیم ہے ان میں سے ایک ہے آسیہ فیران کی بیوی مریم علیہ السلام خدیجہ رضی اللہ عنہ آئیشہ رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ پانچ خواتین کی بہت زیادہ اسلام کے اندر فضلت ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سورت کے اندر مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا تنبت چھتیس میں مریم علیہ السلام کی معنی دعا مانگی تھی کہ اللہ اگر مجھے اولاد ہوا لیٹا ہوا تو تیری راہ میں وقت کر دے خدمت کے لئے تو اتفاق سے بیٹی پیدا ہو گئی تو پھر بھی انہوں نے دے دیا کہ ہم نے منت مانی دی لیکن بیٹی ہوئی تو کوئی بات نہیں تو یہ مریم علیہ السلام یہ خدمت کرتی تھی مزید میں مفصلی لکھا کہ مزید اقصہ میں رہتی تھی خدمت کرتی مزید کی صفائی کرتی مزید کی دیکھوان کرتی تھی تو ان کی مانی ان کو اللہ کے راہ میں وقت کر دی کہ دین کے خدمت کریں اللہ کے گھر کی صفائی ان کا خیال لکھیں ٹھیک ہے تو اس بات کا اس کے اندر ذکر ہے کہ مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور ان کی مانی منت مانی دی کہ اللہ کے راہ میں ہوتے دیکھ گئے ان کی پیدائش کے بعد زکریہ علیہ السلام نے ان کی دیکھ رکھ کرنے کی ان کی کفالت کی ذمہ داری لی تھی زکریہ علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور ان کے خالوں بھی تھے مریم علیہ السلام کے گھر میں یعنی ان کی روم میں جان کا حجرہ تھا ان کی روم میں پھل فروٹس آ جاتے تھے زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہا کہ یہ کہاں سے آ گیا یہ تو مہر اللہ کے دیانے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے وہ یہ کرامت تھی مجزہ تھا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کہ بے گر کسی کے لاعہ خریدے وہ خود با خود اللہ کی طرف سے ان کے روم میں پھل فروٹس پھل میوے پہنچ جاتے تھے یہ کرامت تھی یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا فضل و کرامت لیا زکریہ علیہ السلام بڑے تھے انہوں نے جو کہا کہا کہ اللہ مجھے بھی اولاد تھے تو اللہ نے پڑھا پہ ان کی دعوے قبول کی اور ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا ان کا نام تھا یحییٰ تو یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک ہی زمانے کے تھے لیکن یہیں علیہ السلام تھوڑے گن سے بڑے تھے اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد ہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام سے کہ اس واقعہ یعنی مریعہ السلام پیدا ہوئی اس واقعات ہوئے زکریہ السلام نے ان کی کفارت بھی سارے واقعات آپ تو اس وقت نہیں تھے یہ تو کافی پہلے کا معاملہ ہے تو کیسے آپ کو پتا چلے ضرور اللہ نے بتا بھائی کی طرح بتایا اس کا مطلب آپ نبی ہیں اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے رسالت کو ثابت کرنے کے لیے یہ واقعہ بتایا گیا اس سے اچھا اسی بھی پتا چلے کہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام عالم العظیب نہیں تھے عالم عظیب کہتے ہیں نبی پیغمبر عالم عظیب کی تھی پتا چلے کہ عالم العظیب نہیں تھے خود اللہ کہہ رہا کہ آپ تو وہاں پر نہیں تھے اس واقعے کے لیے وقت نہیں تھے اب وہاں حاضر ناظر نہیں تھے یہ تو اللہ نے آپ کو بتا اس لئے یہ واقعہ یہاں مسلمانوں کو یا کافروں کو اس لئے پیش کر رہا ہے کہ دیکھیں یہ کام عاملہ ہے تو نبی عالم العظیب نہیں تھے جب تک اللہ انہیں نہیں بتاتا انہیں کسی بات کافی علم نہیں ہوتا تھا عالم العظیب صرف اللہ رب العالمین ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر عیسیٰ اسلام کے موجزے کا بھی ذکر کیا یعنی مختلق پیغمبروں کا اللہ نے الگ الگ طریقہ کی موجزے دیئے تھے موسیٰ اسلام کا موجزہ الگ دھنکہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ الگ طریقہ تھا اور عیسیٰ اسلام کا موجزہ الگ طریقہ تھا تو عیسیٰ اسلام جو اللہ نے موجزہ دیا وہ علاج سے متعلق تھی میڈیکل علاج تو بڑے بڑے ڈاکٹر جو اس وقت اس وقت میڈیکل کا بہت عیسیٰ اسلام کے زمانے میں بہت لوگ علاج کرتے بہت مشہور شہرہ تیسو تو بڑے بڑے ڈاکٹر جس بیماری کا علاج نہیں کر پاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے فضل اللہ کی توفیق سے وہ علاج کر دیتے وہ آدمی چھک ہو جاتا تھا جس کو برس کی بیماری سفید بیماری ہوتی عیسیٰ علیہ السلام اس کو چھک کر دیتے کسی کو بڑے کی بیماری ہوتی اللہ کے توفیق سے وہ بیماری انسان بھی ٹھیک ہو جاتا تھا مردے کو زندہ کرتے اللہ کی حکم سے اللہ کی حکم سے یہ موجزہ تھا بس وہاں کسی 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 طرح طاقت نہیں ہے یہ موجزہ تھا اسی کو کچھ بیدہ دیتے وہ نے کیا لے لیا کہ دیکھو پیلمبر علیہ السلام یہ عیسیٰ علیہ السلام جس کو ہاتھ لائے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا آج بھی جو بزرگ باز بزرگ ایسے جس کو چاہیں ٹھیک کر دیں جس کو چاہیں پریشانی تو کر دیں یہ غلط بات ہے اللہ نے موجزے دیتے ان کی نبوت کو ثابت کرنے کے لئے رسالت کو ثابت کرنے کے لئے تاکہ لوگوں پر یقین کرنے بھروسہ کریں اس لئے تھا وہ ناخرم دے گے خود عیسیٰ علیہ السلام پر جب دشمن ٹوٹ پڑے ان کو قدل کرنا چاہا یہودیوں نے سادش کی کہ ہم عیسیٰ کو قدل کر دیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگے مسلمانوں سے کون میری مدد کرے گا کون میری مدد کرے گا تو کچھ مسلمان آئے ان کی مدد کے لئے کیا ہم آپ کے ساتھ آپ کو مدد کریں گے لیکن دشمن کا زور بہت تھا دشمن بہت زیادہ تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا دیا آسمان پر اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا دوسری انسان کو بنا دیا اور دشمنوں نے یہودیوں نے اس دوسرے آدمی کو سولی پہ چڑھا دیا اور وہ یہ سمیلے لے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا سولی پہ چڑھا دیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ دوسرا آدمی تھا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے اور قیامت سے پہلے اللہ برعالمین دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے یہ کئی حدیث سے متواتر حدیثوں سے ثابت ہیں تو اس سے پہ لگ کہ پیغمبر پیغمبر دیکھت یہ پریشان ہو گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گیا اور یہ دشمن یہودی قرل کرنا چاہ رہے تھا اللہ رب ان کو آسمان کو اٹھا لیا تو گویا کسی انسان کہتا ہے مخلومتہ پاور نہیں ہے کہ جو چاہے کر رہے جب تک اللہ پاور دے گا رہے اللہ جب پاور نہیں دے گا نہیں رہے تو انسان سب کا سب پیغمبر ہو نبی ہو بزرگ ہو ولیو سب اللہ کے سامنے بیبس ہیں مجبور ہیں لاچار ہیں انسان مخلوق ہیں بس کبھی کبھا اللہ پاور دیتا ہے کبھی موجزہ دیتا ہے کبھی کرامہ دیتا ہے یہ اللہ کے مرضی ہے یہ اللہ کے اوپر ہے تو اسی لیے انسان کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہے شرق میں نہ پڑے انسان اللہ پا توقع لگو اور ان سے شفای آبی کو بھی دنا رکھیں شفا دینے والا صیف وصیف اللہ رب العالمین ہے اسی طرح اس صورت کے اندر آیت نمبر 61 کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ جب جیسے میں نے کہا شروع میں کہ نجران سے عیسائیوں کریسچن کا ایک وفد ایک کمیٹی آئی تھی اور وہ آقا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہے تھے اور وہ ماننے کو تیار نہیں تھا کریسچن سے نبی کے بات کو نہیں ماننے تھے تب پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے فی مباحلہ کریں مباحلہ مباحلہ یعنی اگر کسی بات پر بحث ہو دین کا معاملہ ہے دلیل آپ پہ رہے ہیں حدیث قرآن سنا رہے ہیں انسان نہیں ماننے تو اللہ سنوی انسان کا تر ٹھیک ہے تو ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لانت ہوگی وہ حلہ کو برباد ہو جائے ٹھیک ہے اس میں کہتے ہیں مباحلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کی کہ ٹھیک ہے اگر تم لوگ نہیں ماننا ہے تو چلو جو جھوٹا ہم دونوں میں سے اس پر اللہ کی لانت ہو پھٹکا رہا بس ایسا نبی نے کہا کریسچن جو ہیسائی تھے وہ ڈڑ گئے پیچھے اڈڑ گئے اور پھر انہوں نے وہ لوگ اس بات کے لئے تیار نہیں ہو اسی طرح آیت نمبر پچاسی میں اللہ سبحانتہ نے صاف طور پر کہا کہ اسلام کے علاوہ دوسرے دھرم کو کوئی بھی اگر قبول کرے گا مانے گا تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا قابل قبول اللہ کیاں صرف وصف اسلام دھرم ہے بس اور اسی طرح سے سب سے آخری آیت تیسرے پارے کی جو ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانتہ نے بیان فرمایا کہ جو بھی انسان کفر کی حالت میں مر جائے کافر ہو کر کے مشرق ہو کے مرے تو زمین بھر کے اگر سونا بھی دے گا کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے تب بھی انسان نہیں بچ پائے اللہ اکبر اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی اللہ تعالی جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہے تو تم پورا سامان مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کر دیا جائے تو کیا تم پورے دنیا کا سامان تم دے دو گے تو وہ جہنمی میں کہے گا ہاں اللہ میں دے دوں گا تو اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا کہ میں نے تھی تم کو اس سے بہت آسان کام بتایا تھا دنیا کو اور وہ یہ تھا کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ شرک مت کریں لیکن پھر بھی تم نے شرک کیا آسان کام تم سے ہوئے نہیں سکتے اس لئے آج تم جہنم سے نکلنے سکتے ہو تمہارا ٹھیکانہ ہمیشہ کے لئے جہنم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شرک اور کفر سے محفوظ رکھے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توحید پر چلنے والا بنا قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا اللہ اس کی رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنا آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلى آل سابق جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ